بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز میں ہوں بیرہ نوڈ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اے این کوکنگ بلوگ چینل آج جنب میں آپ سے شرک کرنے جاری ایک بہت ہی زبردست لا جواب ریسی پی چیکن سلائیڈ نوڈل آپ کے لئے میں لے کر حاضر ہوئی ہیں تو چلیے چیکن سلائیڈ نوڈل بہت ہی زبردست بنتا ہے رمضان شریف میں جب آپ افتاری ٹیم بنائیں گے یقین کیجئے کہ آپ کی فیملی اگنیاں چاٹتے رہے گے تو چلیے بنانا سٹائیڈ کرتے ہیں چیکن سلائیڈ نوڈل سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ چیکن سلائیڈ نوڈل کی نہیں میں نے کیا کیا چیزیں لی ہیں یہاں پر میں نے میکرونی لی ہیں ان کو بوائل کر کے تھنڈے پانی سے واش کر لیا اس کے بعد ان کے اوپر میں نے آئل لگا دیا تاکہ یہ ایک دوسرے سے چپ کے لیں ساتھ میں جناب میں نے کچھ لی ہے ویجی ٹیبلز ایک ادر میں نے شملہ مرس لی ہے ساتھ میں میں نے لیا ہے شنگریلہ سویا سوس ساتھ میں میں نے لیا تھوڑا سا چک اور بلیک پیپر ڈال کر تھوڑا سا بوائل کر لیا اس کے اختی میں میں نے علا کر لیا اور جو چکن میں نے علا کر لیا ساتھ میں میں نے لیا ہے یہاں پر کون فلور وان ٹیبل سپون بھر کے تو چلیے جناب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن سلائیڈ نوڈل اور رمضان شیف کے افتاری ٹائم آپ نے یہ چکن سلائیڈ نوڈل ضرور بنانے ہیں تو آج چلیئے سٹائٹ کرتے ہیں تو چلیئے سب سے پہلے لیک لیتے ہیں باول اس کے اندر میں ایڈ کروں گی چکن اور اس کے بعد چکن کے اندر ہم ایڈ کریں گے کون فلور سویا ساس ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کی تو اب کیا کریں گے اچھی طرح سے ان کو کریں گے مکس بلی جی میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھتے تھے ہیں یہ جو میں نے ویجی ٹیبلز کاٹ کر رکھی تھی ان کو ہم الادہ الادہ فرائی کرتے ہیں پین میں میں نے تو چلی جناب میں نے ایک پین لیا اس میں میں نے ون ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی سب سے پہلے شملہ ملچ ایڈ کروں گے چلی جناب یہ ہو چکا ہے زبردست لا جواب فرائی ایک مٹ کے لیے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں آئل ہم نے اس کے اندر ایڈ بلکل بھی نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن 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 الر اور ایڈ کیا ہے اور جو گرین اونین ہے وہ ہم فرائی کریں گے اپنے ٹوچے کا جناب ہم فوراں اس کو ہٹا لیتے ہیں جلانا بلکل بھی نہیں آئل ہم نے اس کے اندر ایڈ بلکل بھی نہیں کرنا چلی جناب تینوں اس ویجیٹیبلز کو میں نے فرائی کر لیا ہے آپ اس کے اندر پھول گوبی بھی شامل کر سکتے ہیں ایک آئل میں میں نے ویجیٹیبلز کو فرائی کیا تھا اسی آئل کے اندر ہم ایڈ کریں گے یہ چکن جو میں نے آپ گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا یہ ایڈ کریں گے اور اس کو بھی اسی طرح ہم فرائی کریں گے تھوڑا سو آئل میں نے اور ایڈ کیا ہے تو ہم نے کلر جو اس کا چینج کرنا ہے یہاں پر جو میں نے لی تھی مروک کی یخنی اور اس کے اندر میں ایڈ کروں گی کونٹ پلور اور وانٹیب سپون میں نے ایڈ کیا دیکھیں جی کونٹ پلور کو میں نے چکن کی یخنی کے اندر اچھے سے مکس کر لیا ہے یہاں ہمارے چکن کا جو کلر ہے وہ بہت ہی زبردست چینج ہو چکا ہے اب میں نے جو مروک کی یخنی میں کونٹ پلور ایڈ کیا تھا وہ ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر دیں گے اور اب اس کے اندر ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے ساری ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے آپ دوسرے پیاس بھی لے سکتے ہیں لیکن مجھے گرین اونین جو ہے وہ چکن سلائیڈ نوٹن میں بہت پسند ہے اگر آپ کا پیار شامل نہ ہوتا ہماری ویڈیو کو چار چاند کیسے لگتے ہیں تو جلدی سے جناب کر دیجئے لائک اور سبسکرائب اور ساتھ میں کر دیجئے شیئر تو اس کو جناب اچھی طرح سے کریں گے مکس فلیم کو آپ نے تھوڑا سا مزید سلو کر دینا ہے چلی جی میں نے اس کو دو میٹھ کے لیے پکا لیا تھا فلیم کو موف کر دیں گے اور اس کو ہم اتار کے بول میں نکالتے ہیں بول کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے جو میں نے ابھی ویڈیٹیبلز کو فرائی کی ہے یہاں پہ ہم اس کو نکال دیتے ہیں ہماری خوشبو آپ کی اپتاری کو رمضان شریف میں لگیں گے چکن سلائیڈ نوٹن سے چار چاند ہلکا پھلکا بہت ہی زبردست لا جب آپ چکن سلائیڈ نوٹن بنتا ہے میکرونی تو ہر گھر میں رمضان شریف میں بنتی ہیں تو آپ نے ایسا چکن سلائیڈ نوٹن بنانا ہے کہ سب کے موں کھولے کے کھولے رہے جائیں تو چلی جناب ہم اس کو تھنڈا کرتے ہیں چلی جناب اسی پین کے اندر میں نے آئل شامل کیا ہے آئل کو میں نے گرم کر لیا اور یہاں پر جو میں نے میکرونی رکھی تھی بوائل کر کے رکھی تھی ان کو ہملکا سا دو مٹ کے لیے فرائی کریں گے میں نے اس کو دو مٹ کے لیے فرائی کر لیا فلون کو میں آف کر رہی ہیں اور اب ہم کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ جس باؤل میں ہم نے ڈش آؤٹ کرنا ہے وہ میں نے باؤل لے لیا اور جو میکرونیاں میں نے فرائی کر کے رکھی ہیں سب سے پہلے ہم میکرونیوں کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل آپ نے ایڈ نہیں کرنا آئل سے آپ نے نچوڑ کرنا ہے تو یہاں پر ہم میکرونی شامل کریں گے چلی جناب گرم گرم میکرونی اور اس کی اوپر ہم ایڈ کریں گے جو میں نے ریڈی کیا ہے چکن اور ویجیٹیبلز کا میکس جائے ٹھیک ہے یہ ہم اس کی اوپر ایڈ کر رہتے ہیں ٹھیک ہے چکن سلائیڈ نوڈل بن کر تیار ہے بہت ہی سبتہ ساوٹ آپ کے لاز بننا ہے ایسا لا جواب آپ چکن سلائیڈ نوڈل جب رمضان شیف کے افتاری میں بنائیں گے یقین کیجئے سب آپ سراز ضرور پوچھیں گے بہت ہی سمپل طریقہ ہے بہت ایزیلی بن جاتا ہے حضم بھی جلدی ہو جاتا ہے آپ کے میدیکلی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا ای ہوپ آپ کو آج کے کوکنگ بلوگ کی میری یہ ریسی بھی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ریسی بھی اچھی لگیا ہے پہر اصلا لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اور جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب تو چلی جناب ملتے ہیں کوئر یونیک آؤٹ آف کلاس کوکنگ بلوگ ریسی بھی کے ساتھ تب تک اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال مجھے رکھیے گا اپنی دعوم بیاد اللہ حافظ